نالج مینجمنٹ میں ایک بڑا امپورٹنٹ کنسپٹ ہے نالج ریپوزیٹری کا کہ جب ہم نالج کو کیپچر کریں گے اس کو آرگنائز یا کلاسیفائی کریں گے تو اسے موجودہ یوزرز کے لیے بھی اور فیوچر کے یوزرز کے لیے بھی کسی جگہ پہ سٹور کرنا ہے اب سٹور کہاں پہ کرنا ہے وہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے نالج ریپوزیٹری کی یہ کیا کنسپٹ ہے انٹرانیٹس اور پورٹلز اب یہاں ارگنائزشنل میموری وہی ہے جو نالج اکٹھا کیا ہے اس کو پریزر کرنے کا کام اس کو مینج کرنے کا کام اب مینجمنٹ کی اندر اس کی پرکیرمنٹ اس کی سینٹرائزیشن اس کی کلاسیفکیشن اس کی کیٹالاؤگنگ اس کا میٹا ڈیٹا اس کی سرچنگ کی ٹیکنیکس یہ سارا کچھ آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا لیوریش لیوریش کا یہاں مطلب ہے اس کا یوز پاسیبل کیسے بنانا ہے تو یہ کام کرنے کے لیے یا تو کوئی ڈیٹا بیس ہوگا کوئی انٹرانیٹ پہ رکھا جائے گا یا کسی پورٹل پہ رکھا جائے گا اگر کوئی ٹیک نالج ریپوزیٹری اگر کوئی ٹیکنالوجی آئی سی ٹی نہیں یوز کی تو یہ ایک فائل فولڈرز بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ہم اس میں انفرمیشن ٹیکنالوجی یوز کریں تو اس کی شکل پھر ایک ڈیٹا بیس کی ہوگی یا کسی پورٹل کی ہوگی اور اس کا طریقہ کیا ہے ڈاکومنٹ مینجمنٹ سسٹم اس میں ڈیٹا ہوگا جو ڈیٹا بیس کی شکل میں ہوگا اور رکارڈز اور رکارڈز کو ہم کہیں گے رکارڈ مینجمنٹ سسٹم تو یہ سارے سسٹم مل کے ایک ریپوزیٹری کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں ٹیسٹ نالج بھی ہوگا ایکسپلیسٹ نالج بھی ہوگا اور ویلویبل ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو نالج بھی کلیکٹ ہوگا اس میں سے جو ویلویبل نہیں ہوگا اس کو تو اسی پروسس کے دوران ہی ہم ڈسکارڈ کر دیں گے اور جو اس میں سے کمپوننٹ ویلویبل ہوں گے اسے ہم اس ریپوزیٹری کا حصہ بنائیں گے ٹو ٹائپس آف ریپوزیٹریز ہوتی ہیں ایک ہیں ایکسٹرنل نالج ریپوزیٹریز اور دوسری انٹرنل نالج ایکسٹرنل میں کیا ہوتا ہے دیٹ سٹور نالج گیدر فروم کمپیٹیٹیو انٹیلیجنس ڈیموگرافک اور سٹیٹسٹیکل ڈیٹا فروم ڈیٹا ری سیلرز اور ادر پبلک سورسز جو پبلک سورسز ہیں جیسے پبلیشرز ہیں جیسے لائبریز ہیں جیسے سکنڈری ڈیٹا ہمیں اویلیبل ہوتا ہے ڈیفرنٹ گورنمنٹ یا نان گورنمنٹ آرگنزیشن کی طرف سے اس قسم کا ڈیٹا یا ہم مارکیٹ سے یا انڈسٹری سے ڈیٹا اٹھاتے ہیں تو اس قسم کے ڈیٹے کے لیے ایکسٹرنل نالج ریپوزیٹری ہوگی اور انٹرنل نالج ریپوزیٹری کیا کرے گی دیٹ سٹور انفارمل انفارمیشن سچ ایس ٹرانسکپٹ اور گروپ ڈسکشنز ای میلز اور ادر فارمز اف انٹرنل کمیونکیشنز کہ کسی کمپنی یا فارم کے اندر جو کمیونکیشنز ہیں اس کا اپنا جو ریکارڈ ہے وہ اگر اس ریپوزیٹری میں رکھا جائے گا تو اسے ہم پھر انٹرنل نالج ریپوزیٹری کہیں گے ڈیٹا کی ٹائپس کونسی ہوتی ہیں جو اس میں رکھا جاتا ہے یا نالج کس طرح کا ہوتا ہے جنرل نالج ہوتا ہے ایک ٹائپ ہے اس میں پھر وہی پبلشٹ سانٹیفک لیٹریچر ہے کہ جو پبلک اس لیے کہ وہ ہر کسی کے لیے اویلیبل ہے مارکیٹ سے اور وہ فری بھی ہو سکتا ہے ویڈ پرائس بھی ہو سکتا ہے اور دوسری جو ٹائپ ہے وہ سپیسیفک نالج ہے نالج آف دا لوکل کنٹیکسٹ آف دا ارگنیزیشن کہ ارگنیزیشن کا جو اپنا لوکل کنٹیکسٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اگر ہم کنٹینٹ کو ارگنیز کریں تو اسے ہم سپیسیفک نالج کہیں گے تو نالج کو یوز کرنے سے پہلے جو اس کا یوزر ہے اس کے سامنے یہ بات کلیر ہونی چاہیے کہ نالج جو اس کے پاس آیا ہے اس کو کس نے ویلیڈیٹ کیا ہے یہ آثینٹک نالج ہے یا نہیں تو کیا یہ کسی پبلک سورس سے آیا ہے کسی بڑے آتھر نے یا کسی بڑے ادارے نے اسے ایشو کیا ہے یا میری ہی ارگنیزیشن کے میرے ہی کلیکس نے اسے ایشو کیا ہے یا جنریٹ کیا ہے اس کے سامنے اس کی پوری ویلیڈیشن جو ہے وہ واضح شکل میں ہونی چاہیے اس کے بعد وہ اس کو یوز کرنے کے قابل ہوگا موسیقی